موسیقی 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 جہانگیر بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے لئے وقت نکالنے کا فرمایے گا کہ کراچی کے لئے بہت دفعہ ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا جاتا ہے مسائل جوں کہ تو رہتے ہیں وجہ کیا ہے اعلان کرنے میں تو لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں لیکن اب تو وہ خوشی بھی دم توڑتی جاری ہے کیونہیں یقین نہیں ہوتا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کیا بھی جائے گا بہت شکریہ جی آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مواقع دیا اور یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا جس کا جواب میں بھی تلاش کر رہا ہوں کیونکہ آج دھائی سال ہونے والے ہیں اور ہرمیشہ ایک ترقیاتی پروگرام کا اعلان ہوتا ہے لیکن جو کہ تو رہتے ہیں معاملات اب اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی یا وفاق جو ہے جب ہم صوبائی حکومت سے بات کرتے ہیں تو وفاق کہتا ہے کہ ہمیں فنڈز مہی اثر نہیں آرے لیکن میں کیونکہ کریچی کا نمائندہ ہوں سن کی نمائندگی کرتا ہوں خاص طور پر کریچی اور اپنے حلقے کی نمائندگی کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اعلانات سے نکل کر کوئی عملی اقدامات کرنے ہوں گے کیونکہ کریچی کے حالات بہت خراب ہیں کسی بھی ایک چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ اپنی جگہ پروپر نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے آفتہ صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وزیم صاحب نے گزشتہ برس کراچی کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان کیا تھا مگر اس کے سمرات ہمیں ابھی تک عوام تک پہنچتے نظر نہیں آرہے ہیں تو عوام بھی یہی سوال کر رہے ہیں کیا منصوبوں پر کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیا اس کا فیوچر ہوگا یا ختم ہو گیا وہ پیکج بلکل اچھا دیکھیں جیسے کچھ منصوبے ہیں جو کہ ماضی سے چلے آ رہے ہیں جس میں گرین لائن ہے جس میں کے فور کا منصوبہ ہے اس میں تھوڑی بہت پیش رفت تو ہوئی ہے گرین لائن کیونکہ میرے حلقے میں آتی ہے تو میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ یقیناً اس کے اندر کام ہو رہا ہے لیکن جس سپیڈ سے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے لیکن مجھے پوری امید ہے کہ اور جیسے میں معلومات لیتا رہتا ہوں اداروں سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسی سال بلکہ کچھ ہی مہینوں میں ہم گرین لائن کو آپریٹ کر لیں گے اور وہ انشاءاللہ کراچی کی شہریوں کے لیے ایک سہولت کا سامان ہوگی لیکن ابھی میں خودی اور کراچی کے شہری بھی اس سپیڈ سے مطمئن نہیں ہے بلکل صحیح آپ نے خود ہی کہہ دیا جو میں آپ سے پوچھنا چالی تھی کہ پیش رفت جو منصوبے کی ہے گرین لائن کی اسے رب آپ خود ہی مطمئن نہیں ہیں تو عوام کیسے مطمئن ہوگی تو پاکستان طریقے انصاف عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کیا ان کو بتائے گی کہ انہوں نے کیا کام کیا ایل توا کا شکار ہے منصوبہ بسوں جو پروکیور کرنی تھی لینی تھی وہ بھی ابھی تک نہیں معاملہ حل ہو سکا تو شہری کب تک کھٹارہ بسوں پر سفر کرتے رہیں گے ٹرانسپورٹ کے جو مسائل ہیں وہ کب تک ان کا سامنا کرتے رہیں گے پہلی بات تو یہ کہ سرکاری طور پر کوئی بھی بسیس کا نظام نہیں ہے تو جتنی بھی یہ وہ سب پرائیوٹ ٹرانسپورٹ ہے جس سے لوگ کوشش کرتے ہیں اپنی منزلوں تک پہنچنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں اور جو گرین لائن ہے اگر ایمانداری سے دیکھ جائے تو یہ ایک بہت اچھا منصوبہ ہے اور اس سے بہت بڑی آسانی پیدا ہوگی اور میں روز آنا اس کو میرے کیونکہ ہلکے کے اندر ہے میں اس کو دیکھتا ہوں اس میں کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اتنی سوس روی کا شکار ہے کام بہت سلولی سلولی حالانکہ اسے جتنے جلدی کریں گے اس کے پر آنے والی لاغت میں بھی کمی آئے گی اور عوام کو جل سے جل فیدہ بھی پہنچے گا اس کی وجہ سے ابھی جو ہے عوام بہت شدید مشکلات کا شکار ہے کیونکہ نیچے جو ہے بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتی ہے خاص طور پر صبح اور شام کی ٹائم تو میری تو حکومت سے چاہے وہ صبحی یا قومی وفا کی حکومت ہے ایک کریچی کی شہری ہونے کے ناتے اور نمائندہ ہونے کے ناتے ان سے درخواست ہے کہ اسے جل سے جل اور سپیڈ میں سمل کریں تاکہ کریچی کی شہریوں کا یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جائے پیپلز پارٹی گزشتہ بارہ برسوں سے سندھ کے سیاہ و سفید کی مالک تو ہے مگر شہر قائد میں کچھ بہتری نہیں آ رہی ہے کچھ اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اربن اور رورل تقسیم ہے یا کوئی اور وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے کیا اٹھارویں ترمیم کوئی وجہ ہے دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ سببہ سندھ جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہے رورل اور اربن کے اندر تقسیم ہے اچھا رورل سندھ کے اندر حکومت کر رہا ہے اربن جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہے اور جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سببہ کے اندر جو ترقیاتی کام ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے اس کی یا تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو اٹھارویں ترمیم ہے یہ میں تو بارہا اس کو پارلیمنٹ کے اندر بھی اور جو بھی فورم مجھے ملتا ہے اور جب بھی مجھے کسی ٹاک شو میں بھی موقع ملتا ہے میں اس بات پر ضرور زور دیتا ہوں کہ اس کو ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے ہم کا شکار ہو گئے فور اگزامپل اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ سبائی مسئلہ ہو گیا ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو یہ سبائی مسئلہ ہو گیا ہم لا ان آڈر کی بات کرتے ہیں تو یہ سبائی مسئلہ ہو گیا اور بھی جس چیزوں کا بھی ترقیاتی کاموں کی بات کرتے ہیں یہ سبائی مسئلہ ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کو ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے تھاروین ترمیم کو اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اور سندھ حکومت کو چاہیے کہ سندھ حکومت جو ہے اس شہر کو جو نوے فیصد پچانوے فیصد صوبے کو ریونیو دیتا ہے پینسٹھ فیصد وفاق کو ریونیو دیتا ہے اس صوبے پر خصوصی توجہ دے یہ اس کماؤ شہر کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں کہ یہ شہر کمانے کے قابل ہی نہ رہے تو اس لیے میں بارہا حکومت سے یہ کہتا ہوں صوبائی حکومت اور پی خص تربے پیپس پارٹی کے لوگوں سے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدارہ شہری جو سندھ کے اندر علاقے ہیں ان پر خصوصی توجہ دیتا ہے اور بالخصوص کراچی کے اوپر ضرور اور بازرور میں خلیل میں امرجنسی بنیادوں پر توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے نہ یہ صوبہ ترقی کر سکتا ہے بلکہ صحیح آفتاب جانگیر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ صرف یہی باہد مسئلہ نہیں ہے بلکہ کراچی نے تو بڑا منڈیٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اور آپ خود بات کریں کہ مسائل جو ہیں ان کو حل ہونا چاہیے ٹاکنگ ٹرمز پہ تو آپ آتے نہیں ہیں تو کیسے افعام و تفہیم کے ذریعے سے مسائل حل ہوں گے تدبر اور تحمل جو کہ سیاست میں اب بلکل ہی مفقود ہو چلا ہے آپ کے خالب میں کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لے کر آئے اور تمام پارٹیز جو ہیں تمام سٹیک ہولڈر ایک جگہ پہ بیٹھیں مسائل کے حل کے لیے سر جوڑ کر اس کا حل نکالا جائے یہ یہاں پر آپ نہیں سمجھتے کہ جو وفاق اور سندھ کے درمیان چپکلش اور چوڑ ڈاکو کی وہ چل رہی ہوتی ہے اس سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اور بگڑ جاتے ہیں عوام کے مسائل تو وہیں کہ وہیں دھرے رہ جاتے ہیں اچھا میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں بلکہ پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں اور بھی دوسرے فرق جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری سیاست وہ نظریات وہ اپنی جگہ پر لیکن عوامی مسائل اپنی جگہ پر دیکھیں جب ہم منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ عوام کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ کسی جگہ پر پیپس پارٹی کو ووٹ دیتی ہے کسی جگہ ایمکی ایم کو کسی جگہ پی ٹی آئی کو دوسری جماعتوں کو ووٹ دیتی ہے لیکن اس کا ووٹ دیتے وقت یہ نہیں سویشری ہوتی کہ اگر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یار یہ تو آپس میں اتنے زیادہ دشمن ہیں جس سے ہم سفر کریں گے تو یا تو پھر ایک کام ایسا ہونا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ایک وفاق کیا الیکشن ہو جائے تاکہ عوام کو یہ پتہ چل جائے کہ وفاق میں کس کی حکومت بنی ہے تو صوبے میں بھی اسی پارٹی کے لوگوں کو منتخب کر سکیں تاکہ ایک چین بن کر لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں یہ جب ایک ہی دن الیکشن ہوتا ہے صوبے کا بھی اور وفاق کا بھی اور اس میں لوگ اپنے امیدوار کو چنتے ہیں لیکن بعد میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وفاق ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں سندھ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہوتا اور سفر عوام کر رہی ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو کچھ ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے ہمیں الیکشن ریفارمز کرنے چاہیے ہمیں بہت سارے معاملات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اٹھارویں ترمیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے الیکشن ریفارمز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے سیکیورٹی پلیس ریفارمز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کی جا سکیں لوگ ہمیں منتخب کر کے اپنا نمائندہ بنا کر اس لئے بھیجتے ہیں کہ ہم ان کی آواز بن سکے ہیں بلکلی افتا بانید صاحب بہت شکریہ آپ کا سپاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اگر ایسا ہو جائے تو جو وفاق میں آ جائے گا سوبے میں تو وہ ہی آ جائے گا جو سوبے میں آ جائے گا تو وفاق کا معاملہ بھی ویسی چل رہا ہے ایسی چل رہا ہے ویسے لیکن عام کے لیے ازی ہی ہو جائے گا مجھے سے نئے واقعہ یاد آگیا جو ہر نے کہا جو ہر میں بہت ہے ہر میں آگسو جائے گا آگسو جائے گا ہر میں آپ کی اسٹارے استعمال کروئے ہیں یا حقیقی طور پر چوہے کہہی ہیں exactly اندروں میں تاؤن کی باتیں چل رہی تھی اندیا میں تو میں بڑی ایلرت ہی میں نے کہا شاہید ان کو معلوم نہیں ہے تو میں جاکے انفارم کرتے ہیں میں نے کہا چوہے ہیں کہ کہ جو بہت ہے کتنے کلو چاہیے ہیں آپ کو یہی معاملہ ہوتا ہے جس کو بتائیں مسئلے ہو لیکن کرنا ہے کہ اس نے یہ نہیں معلوم اچھا اب آپ کے ساتھ ایک سٹیڈی جو ہے نا ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ سٹیڈی ایسی ہے کہ جب ایمیونٹی کی بات ہو رہی تھی خوراک کی بات ہو رہی تھی کہ کھاتے رہے پانی پیتے رہے یہ کرتے رہے گرمیاں تھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اکانوے فیصد مسلمانوں نے پوری دنیا میں رمضان کے روزے رکھے تھے جب بات ہو رہی تھی کہ اپنی خوراک کو بڑھا دیں یہ کر دیں کرونا وائرس کے اندر اور اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پچانوے فیصد اس دفعہ بھی کرونا کے اندر ہی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے لیکن پچانوے فیصد مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں روزے رکھیں گے انشاءاللہ یہاں پر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس لئے کہ دنیا نے تحقیق کی اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آج دنیا کا جسے کہنے چاہے نا بز ورڈ وہ کہہ رہے کہ آپ کا پورا ایمیون سسٹم وہ کھڑا یہ سہارے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے جسم کو فاقہ وہ فاقہ کہتے ہیں ہم روزہ کہتے ہیں دنیا چونگ گئی اب تو وہ رکھمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے وقفے ایسے ہونے چاہیے جس میں آپ کا جسم فاقہ کی کیفیت میں ہو تاکہ آپ کا مدافتی نظام بہتر ہو سکے تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو سکے وزن بہتر ہو سکے زیابیت اس کنٹرول ہو سکے ہاں جی تحقیق میں یہ بات بھی ثابت ہویا کہ ڈیابیٹک اور جو دیگر پیشنٹس ہیں وہ اسی فیصد سے زائد ایسے ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں خدا کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اور وہ اپنا جو فرض ہے اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک موٹیویشن ہے جو کہ ہمیں دین اے اسلام دیتا ہے تو اب اس کے سہت پر تسلات ہوتے ہیں یہ انڈیویجنل فائدہ ٹھیک ہے مگر رمضان میں ہم مسجد میں کٹھے ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہاں پر مسئلہ ہوتا ہے تو اس حالے سے اب باتشارت کریں گے ڈاکٹر آئیشہ سے مہر ایک زائیت ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں اسلام لکھا آئیشہ تینکیو ویری مچ پر جوائننگ اس فرمائیے گا کہ اس بار بھی رمضان مبارک جو ہے وہ کووڈ کے دنوں میں آ رہا ہے اور تیسری لہر کی بات ہو رہی ہے تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے روحانی طور پر بھی فائدہ اللہ تعالیٰ انہیں دے اور وہ فیزیکلی بھی فٹ رہے ہیں تو کیسی غزہ کا انتخاب کریں وہ ایسی غزہ کا انتخاب کریں جو ان کے ایمیون سسٹم کو بلکل بھیک نہ ہونے دیں ٹھیک ہے اور روزہ ایک عبادت ہے جو ہمیں سکون دیتا ہے اور ہم پہ فرض ہیں لیکن اس کا قطعہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بھیڑ میں جائیں یا ایسی غزہ کا استعمال کریں جو ہمیں صرف سکون نہ دے رہی ہو بلکہ ہمارے صرف مازہ پورا کر رہی ہو ہم جو بیسیک مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایک فوڈ ڈروپ کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا ہم تلن کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو فرائیڈ سٹف جو ہے وہ ہمارا ایک روٹین بن جائے گا اور ہم اسی کو لے کے بیٹھ جائیں گے اور اس طرح سے پھر ہم بیٹھ گین بھی بہت زیادہ کر لیتے ہیں اس کا ایک علیدہ ڈپریشن ہوتا ہے کلسٹرول لیولز بڑھ جاتے ہیں اور آپ کے بہت پرابلمز ہوتے ہیں تو ہمیں ہر فوڈ بروپ میں سے اگر کچھ نہ کچھ لے لیں یعنی کہ اگر ہمارا اپنا پلٹر اس طرح سے بنائیں کہ اس میں پھلوں کا استعمال بھی ہو تھوڑے سی فروٹز بھی ہو تھوڑی سی ویجٹیبلز بھی ہو افکارس اس میں تھوڑی سی طلن بھی ہو جو کہ ہمارا ایک روایت کا حصہ ہے ہم پکوڑے ضرور رکھتے ہیں ہمارے سمو سے جو ہے وہ بھی ہماری ٹیبل پہ ہوتے ہیں تو ایک پوشن کنچھوں کے ساتھ اگر ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہو اور دوسری ایمپورٹنٹ بات کہیں کہ اگر کووڈ والا یہ رمضان بھی رہتا ہے تو ہم نے اس میں فزیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ رکھنی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم گھر سے باہر جائیں ہم گھر میں رہتے ہوئے بھی اگر لیزلی ووک ہے وہ ہم گھر میں کھڑے کھڑے بھی کر سکتے ہیں تو رمضان یا کووڈ ڈیزنٹ مین کہ ہم بلکل ہی بیٹ جائیں یا لیٹ جائیں تو ہم تھوڑا مووڈ آراؤنڈ کرتے رہیں کھڑے 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 کیلویز کو برن بھی کرتے رہیں اس طریقے سے پھر آپ کی ایک question کا انصر ہو جاتا ہے we can maintain ourself physically fit بلکل ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ ہم افتاری کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں ساہری کو بلکل بھول جاتے ہیں کہ ساہری میں بھی ہمیں کچھ چیزیں جو ہے اپنے شامل کر لینی چاہیے خوراک کے اندر جو پورا دن ہماری امیونٹی کو جو ہے بہتر رکھیں ہم لوگ ایکشلی سہری پہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو سٹف کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس اب ہم نے یہ صبح تک اپنا کام چلانا ہے اور ظاہر ہے ہمیں بھوک بھی نہیں ہوتی اور شاید کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ اٹھ بھی نہیں پاتے بکوز اتنا زیادہ انہوں نے اوور ایٹ کر لیا ہوتا ہے اور آپ کو بیسکلی افتار کی بات کر رہے ہیں جو ہم ڈائیٹیشنز ہیں تو میں تو ایک ڈاکٹر بھی ہوں اس صحت کے حوالے سے یہ جو لوگ ڈائیبیٹک ہیں جن کے کلیسٹرل لیولز ہیں آپ کو افتار بھی اتنی زیادہ نہیں کرنی بس آپ نے روزہ کھولنا ہے اپنی دعا کرنی ہے اس کے بعد آپ اٹھ جائے نماز کے لیے ہلکا پھلکا آپ نے ڈینر کرنا ہے تراوی خود ایک فیزیکل ایکٹیوٹی ہے جو آپ بہر بیٹھے بھی کر سکتے افکر نوٹ گو آؤٹ مسجد میں اگر حجون مر رہتا ہے اور اس کے بعد آپ سہری کے لیے اٹھیں تو یہ جو ہمارا مذہب ہے اور یہ جو سارا نظام ہے ہمارا یہ تو خود آپ کو ایک ایکسرسائز کی پورا شیڈیوٹ پوری روٹین بتاتا ہے تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں اگر مائنڈفول ایٹنگ کے ساتھ پورشن کنٹرول کے ساتھ تھوڑا تھوڑا لے کے چلتے ہیں اور سارے فوڈ ٹوپس میں سے تھوڑی سی چیزیں لے لیتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ آسیڈی کی پرابلمز ہیں آپ کو گاسٹرک پرابلمز ہیں یہ بھی نہیں ہوگی اور آپ خود بخود سہری کے اوپر اٹھیں گی کیونکہ آپ نے کم کھایا وہ ہوتا اگر آپ نے بہت زیادہ کھایا وہ اٹھیں گے نہیں آنکھ کھلتی بلکہ صحیح ڈاکٹر آئیشہ you rightly said کہ یہ پورا ایک نظام ہے اور ہم اس نظام کو بھی اُلٹ پُلٹ کر دیتے ہیں مطلب جیسے حمزہ کہہ رہے تھے سہری پہ نہیں اٹھنا حالانکہ آپ میڈیکل سائنس کے ذریعے سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ایک رول ہے کہ بارہ گھنٹے کا فاسٹ آپ کا جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا باڈی جو ہے وہ کام کرتی ہے اس میکنزم پہ جس کا فائدہ روزہ وہ فیزیکل ہی دیتا ہے روحانی فائدوں کی بات نہیں ہو رہی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مطلب بارہ گھنٹے سے زیادہ پہ چلے جاتے ہیں جس سے فائدہ ہونے کے بجائے بعض وقت ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے so how to آپ سمجھتے ہیں کہ age groups کے حوالے سے بھی کیا ڈائٹ کو فرق رکھنا چاہیے اور یہ جو schedule ہے کتنا fix ہمیں کرنا ہے کہ سہری important ہے سہری کو skip نہیں کرنا کسی بھی صورت میں سہری کو بالکل بھی skip نہیں کرنا اس کے وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا دن صحیح نہیں گھرزرتا آپ کو headaches ہوتا ہے جن لگوں کو migraine کی problems ہیں ان کو migraines ہوتا ہے اور دوسری بات ہی ہو جاتی ہے کہ آپ کو آپ کے acidity کے hard burn کے problems ہوتا ہے آپ کے مذہب نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ کو نماز کے لیے اٹھنا ہے آپ کو سہری کرنا یہ سنت رسول بھی ہے تاکہ آپ کی calorie کا جو intake ہے وہ سارا balance آپ پورا دن بھی تو آپ کو اپنے آپ کو normal رکھنا ہے physically fit رکھنا ہے آپ کو اپنے دیگر سارے کام بھی کرنا ہے ہر age group کے حساب سے چاہے وہ مرد حضرات ہیں آپ کو بچے جانے لگ گئے ہیں تو ہر لحاظ سے ان کو اپنے آپ کو calorie intake اس طرح سے رکھنا ہے تاکہ وہ کام کاج کرتے ہیں مطلب آپ نے شام یا رات تک کھایا ہے اور اگلے دن تک آپ اس لے کے چلتے ہیں تو of course وہ calorie ساری burn ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی طبیعت جو ہے وہ miserable ہوتی ہے بگڑنے لگتی تو آپ کیوں اپنی body کو torture دیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب اس نظام کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے برابر ذکر کیا intermittent fasting کا ہم ہر طرح کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہماری جستو جو رہتی ہے کہ ڈاکٹر آرشا کو ڈیٹوکس کے لیے جیس بتا دیں کو ڈیٹوکس کے لیے ڈرنک بتا دیں یہ بتا دیں کو ڈوٹ کا بتا دیں یہ تو ہمارا مذہب خود ہمیں ڈیٹوکس کر رہا ہے یہ تو automatically intermittent fasting کے ذریعے جتنے toxins ہیں ہماری body کے اندر جو پورا سال گیارہ مہینے produce ہوتے رہتے ہیں جب ہم اپنی body کو relax کر رہے ہیں اتنے لمبے long parts کریے for just a long time duration کے لیے تو آپ کی body خود بخود ڈیٹوکس ہو رہی ہے آپ کو ڈیٹوکس کر رہی ہے اور آپ خود بخود purify ہو رہے ہیں mentally بھی physically بھی روحانی بلکو ٹھیک ہے ڈاکٹر آئیشا کچھ اتنے لکی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا time table جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے ہر مہینے میں adjust کر لیتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سہری کر کے سوتے ہیں جاتے وقت میں زہر کو پکڑتے ہیں زہر ادا کرتے ہیں اس وقت اٹھتے ہیں پھر رات پوری جاگتے ہیں پھر سہری کر کے سوتے ہیں یہ کیسا آپ دیکھتی ہیں کہ یہ schedule ان کا ٹھیک ہے کچھ نیند کو بہتر کر لینا چاہیے رات میں سونا چاہیے کوئی activity بھی کرنی چاہیے early to bed early to rise makes you healthy wealthy and wise ٹھیک ہے وہ دل میں کس طرح سو جاتے ہیں مطلب ان کو کام کچھ پہ نہیں جانا ہوتا ایک تو یہ بات ہے کہ اس طریقے سے پلس ہی ہوتا ہے کہ وہ شاید اپنی پیاس والی چیز کو وہ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم سوتے رہیں گے تو اپنی thirst والی ہماری complaint ہے وہ cover ہو جائے گی اور ہم سام میں ہی اٹھ کے وہ کریں گے لیکن اگر سہری کے اختتام کے وقت اگر آپ two table spoon یوگرٹ لے لیتے ہیں اس میں الائچی لے لیتے ہیں اور سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو قدرت اور آپ کا مذہب خود آپ کو سپورٹ کرتا ہے یہ ایک فرض ہے جو ہمیں رکھنا ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم پورا دن سو کے یا نمازوں کو قضاء کریں یہ اپنی کیفیت پر قابو پاس سکتے ہیں اور یہی چیز تو ہمیں سبر سکھا رہی ہوتی ہے یہی چیز تو ہمیں سکھا رہی ہوتی کہ کس طرح سے وہ تمام تر لوگ جو بھوکے اور پیاس سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سبر کا بھی طریقہ کار مل رہا ہوتا ہے ہماری بڑی بھی ڈی ٹاکس ہو رہی ہوتی ہے اور نیند کا ٹائم رکھا ہی رات کے لیے گیا دیکھیں میلیٹرونل ہارمون جو ہے اس نے رات میں ریلیس ہونا ہے کورٹیسول نے آپ دن میں سو رہے ہیں تو کیا ہو رہے ہیں جتنے بھی ڈیپریشن کے پرابلمز ہیں ہیڈیک کے اور سٹریس کیوں ہمارے ہم بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہمارا گیازی ٹریز کا استعمال جو ہے رات میں بڑھ رہا ہے ہم رات میں جاگوں دن میں سو رہے ہیں تو ہرمونل ایم بیلنس کے اشیوز ہمارے ٹلنیکس میں کیوں بڑھ رہے ہیں ہم اس نظام کے خلاف جاتے ہی چلے جا رہے ہیں ٹھیک بلکل 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 ٹھیک ہے ڈوکٹر آئیشا بہت شکریہ بہت کریں اور حمزہ روزہ جہنے ایک بدنی اور روحانی عبادت ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کامبینیشن دونوں کا ہے فزیکل فائدے بھی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں اور سپیرچل بینیفیٹس بھی اپنی جگہ ہوتے ہیں دونوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ جو سسٹم بتایا جا رہا ہے اس کو فالو کریں اپنا سسٹم نہ کوئی وارلے اس ماہ مبارک کا بقاعدہ طور پر احتمام کرنا چاہیے تو ابھی سے احتمام کرنا شروع کر دیں اپنے پلانز بنانے شروع کر دیں کہ اچھا یہ جو ہے پورشن ڈائٹم کر سکتے ہیں اور ہر چیز کو جو ہے ٹچ کیا جا سکتا ہے اور ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں stay with us